تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکی پر جانلے با حملہ کر دیا جاتا ہے کس نے حملہ کیا کیوں کیا اس لڑکی سے ہی جاننا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا اور کس نے حملہ کیا آپ کے اوپر میرے نام ششیہ کسی نام پر کیا میرے اوپر میرے ہسپنڈ نے حملہ کیا پریبار کی رضا مندی سینی انہوں نے میرے ساتھ ریلیشن بنائے جب میری فیملی کو پتہ لگا تب انہوں نے میرے سے شدی کی انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھے ایک بار نہیں کئی بار مار چکے ہیں میرے پر کئی بار جانلے میں حملہ کر چکے ہیں میری فیملی تو میرے ساتھ ہے پر اس کی فیملی میرے کو مارتی ہے فیٹتی ہے ہمیں کو نکال دیتی ہے گھر سے نشے کرنے کے عادی ہے ڈرگز لیتے ہیں میں نے صدر چونکی میں مہینلہ تھانے میں کئی بار ان کی کمپلینٹ کی ہے لڑکی کا علاج ہونا چاہیے چلو اس کو پہلے اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خراب ضرور ہے کیونکہ لڑکی کا عاروپ ہے کہ اس کو بری طرح سے مارا پٹا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیرو پر بھی جکھم ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہسپیٹل میں یہ پہنچی ہے علاج کرانے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں چونکی گئی تھی گیارہ بجی قریب ان چارج میڈم کے پاس اپنی کمپلینٹ لگوانے ایسی حالت میں گئی تھی تو میڈم نے بولا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ یہاں سے چلے جاؤ میڈم نے رکشہ کیا میرے لیے میں نے کہا میڈم میری چلنے کی پوزیشن نہیں ہے آپ مجھے تھوڑی سی فیسلیٹیز دو آپ مجھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرو پر میڈم نے ایسا کچھ نہیں کیا پلٹا میڈم نے بولا کہ آپ سب کی یہی ڈرامے رہتے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکی پر جان لے وہاں حملہ کر دیا جاتا ہے کس نے حملہ کیا کیوں کیا اس لڑکی سے ہی جاننا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کا اور کس نے حملہ کیا آپ کے اوپر میرے نام ششیہ کس نے حملہ کیا میرے اوپر میرے ہزبین نے حملہ کیا کیوں مارا ہونے میرا ایک سال سے ان سے لیشن تھا شادی ہوئی پڑی ہے ان سے میری پر وہ شادی نہیں بھی نہیں وہ بات بات میں میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رئے لڑائی جھگڑا صرف انہوں نے میرا یوز کیا پہلے بھی شادی ہو گیا وہ وہ صرف میرا استمال کرنا چاہتے تھے شادی ہوئی پڑی تھی میری شادی پہی پڑی بار کی رضا مندیrons نہیں پڑی بار کے رضا مندیévی انہوں نے میرے ساتھ ریلیشن بنائی جب میری فیملی کو پتہ لگا تب انہوں نے میرے سے شادی کی تو آج کیوں مارا آپ کو انہوں نے مجھے ایک بار نہیں کئی بار مار چکے ہیں میرے پر کئی بار جان لے میں حرملا کر چکے ہیں میری فیملی تو میرے ساتھ ہے پر اس کی فیملی مرے کو مارتی ہے پیٹتی ہے ہمیں کو نکال دیتی ہے گھر سے کل میرے ساتھ لڑکی کی حالت ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چکر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لڑکی پر جو ہے کس طرح سے حملہ کر دیا جاتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اسی کے پتی نے جس کے ساتھ یہ لو میریج کر کے رہ رہی تھی اس نے اس پر جان لے ہا حملہ بول دیا کافی بری طرح سے اس کو مارا ہے میں نے ان سے دو باری میں نے ان پر کیس کیا ہوا ہے کیونکہ وہ مجھے رکھتے نہیں ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں نکال دیتے ہیں گھر سے اور جب میں ان سے رہنا چاہتی ہوں میں کیلی ہوں میں ان سے جب بولتی ہوں کہ مجھے رکھو تو وہ مجھے دھکے مار کے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیتے ہیں دو بار میں نے ان پر کیس کیا ہے کہ میں گھر بسانا چاہتی ہوں پر انہوں نے مجھے دو بار مجھے فسانے کی کوشش کیا ہے اپنے آپ کو کچھ نہیں کرتے نشے کرتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں چوری کا انپیکٹ میرا دو بار تو میرا فون میرے پیسے میری جوالری سب چیز لے کے بھاگ گئے تھے نشے کرنے کیا دیا ڈرگز لیتے ہیں میں نے صدر چونکی میں مہینلہ تھانے میں کئی بار ان کی کمپلینڈ کی ہے آپ نے شادی کی تھی یا بیسے کوئی لوگ میں نے شادی کی ہوئی ہے میں نے ان سے اور شادی کا پروف ہے مہینلہ تھانے میں کورٹ کے پروف ہے میرے پاس انہوں نے کل مجھے دھوکے سے بلایا کہ میں تیرے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں میں نے ان سے نا میں نے ڈی وی اکٹ کا کیس کر رکھا تھا کہ میں گھر بسانا میں نے کل ہونوں لڑکی کا علاج ہونا چاہیے چلو اس کو پہلے اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خراب ضرور ہے کیونکہ لڑکی کا عروپ ہے کہ اس کو بری طرح سے مارا پٹا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیروں پر بھی جکھم ہے جس کی لائیو تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں ہسپیٹل میں یہ پہنچی ہے علاج کرانے جس کی لائیو تصویر سمیاب دیکھ سکتے ہیں میں نے مجھے راجی نام میں کیلئے بلایا کہ میں تیرے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ آ کے رہا میں گئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیس واپس لے میں نے کہا نہیں میں کیس واپس نہیں لوں گی جو ہوگا عدالت میں ہوگا انہوں نے اسی بات میں میرے کو مارنا سٹارٹ کر دیا کیا مارے کل آپ کو؟ چاکو سے حملہ کیا میرے پہ میرے بال گسیٹ کے پوری دس نمبر گلی میں کیمرے تک لگ رہے ہیں انہوں نے مجھے پوری گلی میں گسیٹ کے مارا لاتے ماری میرے پیٹ میں میرے ساتھ فیزیکل گلت کام کرنے کے کوشش کی اپنے کل رات کو دس بجے کے قریب رات کے کتنے لوگ تھے؟ مجھے یاد نہیں ہے اس کے یار دوست تھے راحل تھا جسے وہ اپنی ممی بولتا ہے وہ جسے پڑوسی ہے اس کے گھر کے پاس جسے اس نے ممی بنا رکھا ہے میں نہیں جانتی ان کے نام پر بتا ہے رادہ اس کے یار دوست لیتک اس کی فیملی وہ اسی اپنی فیملی چھوڑ کے ان کی فیملی میں زیادہ ہی رہتا ہے ابھی آپ کی پیرنٹس کا ہے؟ آپ کی پیرنٹس نہیں ہیں؟ میری ممہ تو نہیں ہے میرا برادر ضرور ہے میرے ساتھ آپ کو کس کے یہاں پر چھوڑا ہی لوگوں نے؟ میں اپنے رات کو میں چوم کی گئی تھی گیارہ بجی قریب ان چارج میڈم کے پاس اپنی کمپلینٹ لگوانے ایسی حالت میں گئی تھی تو میڈم نے بولا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ یہاں سے چلے جاؤ میڈم نے رکشا کیا میرے لیے میں نے کہا میڈم میری چلنے کی پوزیشن نہیں ہے آپ مجھے تھوڑی سی فیسلیٹیز دو آپ مجھے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ کرو پر میڈم نے ایسا کچھ نہیں کیا پلٹا میڈم نے بولا کہ آپ سب کی یہی ڈرامے راتے ہیں انہوں نے ایڈرکشا کو ایڈرکشے والے کو بلایا اسے بیس روپے دیئے اور اسے کہا کہ اسے ٹراما سینٹر چھوڑ دو پھر جا کے پھر جا کے میں نے جسے جو میرا ہزبین جسے اپنی مدر بولتا ہے میں نے انہیں فون کیا کہ ممی میں مچھی مارکٹ والے روڑ پر ایڈرکشا میں بیٹھ گی ہوں اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا آپ دیکھ سکتے ہیں لڑکی ہوسپیٹل میں سمیں اپ چارہ دن ہے جہاں پر اس کی حالت کچھ گمبیر ہے اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ اس کے پتی نے ہی مارپٹ کی ہے یہ کہنا ہے اس لڑکی کا لو میریج کی تھی اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس طرح سے اس کے پتی نے اس کے ساتھ مارپٹ کی ہے ہماری آپ سبی سپیل ہے کہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں تاکہ پریوار اس ماملے میں کہیں نہ کہیں پولیس کے پاس پہنچے اور پولیس اس ماملے میں کہیں نہ کہیں سکت سے سکت کاروائی جرور کروائے لڑکی کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے آپ کی بہن کار اوپ ہے کیونکہ پتی نے ان کے پر چاکوہ سے حملہ کیا ہے کیا کہیں گے کب شادی کری تھی آپ کی بہن سر مجھے ایڈیا نہیں ہے انہوں نے کوٹو میریج کرتی چو بیس مہی کو ٹھیک ہے سر تو مطلب لڑکا نشیڑی ہے ہم نے سمجھایا کہ اس کو اس لڑکے آسکو اس کوش نہیں رہا پائے گی اور آج وہ ای دن ہو گیا پہر کسی چو بیس مہی کو کری تھی نہیں سر پچھلے سال اچھلے سال ہنجی تو آج کیا ہوا اس کے حال سر آج مطلب بتائیے اس نے بتایا ہم کو صبح پون کرے سر مطلب گرتا کہ رات کو لڑکے نے بلایا اور لڑکے نے مطلب چکو سے مارا مطلب دنڈنڈے مارے اس کو ساری فیمجی نے اس کو ٹوچر کریا فیزیکل ٹوچر کریا اس کو پہلے بھی پرچہ درد ہویا ہنجی 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 نہیں مطلب چوری کا ہویا چوری کا مطلب گر سے کر کے پاگ گیا تھے تو سر مطلب اس نے پہلے ریپورٹ لکھائی دی پر اس مطلب ہوتا ہے کہ یہ مطلب پیار مطلب ہوتا ہے آئیس مطلب ہے تو سر اس نے مطلب پہلے اس کو معاف کر رہا تھا اب دوارہ سر اس نے مطلب یہ کام کر دیا آپ کے شادی گری دی نہیں سر مطلب ہم سر اجی دے پر اس کی فیاملی اجی ان تھی موٹو میریش کری دی ہنجی لڑکے کون کون نام بدا لڑکے راہول ڈیویل ہے اور سر اٹھیکلی کے یار دوست ہے اپنے میں کو پتہ نہیں سر اب اس کو رات میں بلایا تھا تو رات میں بلایا اسے چکو چکو مارے ہیں آپ پر خواب کے چکو لگ رہے ہیں گلے پر ناکھن لگ رہے ہیں دیکھاؤ اس کو مطلب ٹوچر کر رہا فیسیکلی اس کا چھڑ بھی کرنے کوشش کری ہے سر انصاف چاہتے ہیں یہ تنہوں سکر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لڑکی نے لب میریج کی تھی گھر والوں سے ہٹ کر لب میریج کی لیکن لڑکی کا بھی جس کا پتی ہے وہ جو ہے نشہ کرنے کا عادی ہے ڈرگس لیتا ہے جس کے چلتے ڈرگس لینے کے بعد اس کو خوش نہیں رہتی ہے اور وہ اپنی ہی پتنی پر حملہ بول دیتا ہے اور کل رات کو بھی ایسا ہی ہوا جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اپنی پتنی پر اس نے جان لے وہا حملہ بول دیا اس پر چاکو مارے اس کو لاتھی ٹینڈوں سے پیٹا جس کے بعد اس کو ہسپیٹل میں لائے گیا حالانکہ اس لڑکی کا آروپ ہے یہ کہنا حالانکہ اس کے پتی جو ہے ابھی یہاں پر سامنے نہیں آیا ہے لیکن لڑکی کے جو بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح کا آروپ لگا رہے ہیں کہ لڑکی کے پتی پر پہلے بھی معاملہ درج ہو چکا ہے پہلے بھی اس نے اپنے ہی گھر میں چوری کی تھی اس لڑکی کا جو سمان ہے وہ چوری کر دیا تھا جس کے بعد جو ہے اب دیکھنا ہوگا کہ مہیلہ تھانا پولیس اس معاملے میں کیا کچھ کاروائی کرتی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کریں کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال